انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو بھیڑ میں چلتے ہیں اور بھیڑ بن کر ہی رہ جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو بھیڑ سے نکل کر کچھ ایسا کر گزرتے ہیں جس سے عام لوگوں میں خاص مقام حاصل کر لیتے ہیں ایسے ہی خاص ہیں دھنباد کے سمرات اور رجنیش لیکن کہانی ان دونوں کی نہیں ہے بلکہ ان کے بناہ ہوئے جوتے اور چشمے کی ہے چلیے جانتے ہیں جوتے اور چشمے کی کہانی ایک دن سمرات اور رجنیش اسکول سے گھر جا رہے تھے کہ ان کے سامنے ایک بزرگ شخص سڑک پر گر پڑے جب ان دونوں نے گننے کی وجہ پوچھی تو بزرگ انہیں کہا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے یہ بات سمرات اور رجنیش کے دل پر لگی پھر کیا تھا یہ دونوں لگ گئے کام میں اور بنا ڈالا اسپیشل جوتا اور چشمہ میں اور میرا ایک فرنڈ جا رہے تھا ہم لوگ بیک لے کر سکول سے آ رہے تھے تب ایک بلائنڈ پیپل جا رہا تھا تو وہ اچانک گر گیا تو ہم نے اسے اٹھایا اور پوچھا آپ کا ساتھ ایسا کیسا وہ بولا کہ میں اندھا ہوں میں نہیں دے سکتا ہوں تب ہمیں تھوڑا افسوس ہوا اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کچھ بنایا جائے انہوں نے ایک آئیڈیا لے کر میرے پاس آیا اور ہم لوگ بلائنڈ پرسن کے لئے ایک گلاس بناتے ہیں اس کو چلنے میں بہت ہیلپ ہوگی یہ جوتا اور چشمہ اسپیشل ہے کیونکہ ان میں موجود سنسر نابینہ افراد کو تین میٹر پہلے ہی الٹ کر دیتے ہیں کہ آگے خطرہ ہے ان کی مدد سے نابینہ افراد بغیر کسی خوف کے کہیں بھی جا سکتے ہیں موسیقی جو وہاں پہ nine shoes ہے اس میں ہم لوگ نے ایک انتراسونک سنسر نگایا جو کوئی بھی آپس ٹھیکن کو سنس کرنے کا ہم لوگ نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہم لوگ پیچھے میں بھی ایک سنسر نگایا جو پیچھے سے جو بھی آپجیکٹ یا آپس ٹھیکن آتے ہیں اسے ہم لوگ سنس کرتے ہیں کیا ہوگا کہ کوئی بھی آپجیکٹ یا آپس ٹھیکن اس کے سامنے آئے گا کچھ بھی تو اس کو ڈیٹ کرلے گا اور ایک بزر بجھنے لگ جائے گا چیٹی آواز کر کے اس سے وہ لوگ کو ہیلپ پول ہوگا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے وہ لوگ ٹکرا جاتا ہے کبھی پول سے ٹکرا جاتا ہے کبھی اس سے ٹکرا جاتا ہے اس میں وہ لوگ ٹکرا نہیں پائے گا اس کے لئے بہت ہیلپ پول لے گا اپنے لیے بنے جوتے اور چشمے کی بارے میں جان کر نابینہ افراد کافی خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کافی اچھا ہے اور مددگار بھی ہے پہلے سے اگر سنکیت مل جائے تو چوٹ سے بچ سکتے ہیں اس کو سرکشاہ کی درشی سے کافی اچھا ہو جائے گا کہ اس کو دوسروں سے جو لوگ ہیلپ لیتے ہیں پوچھنے کی وہ چھوڑا سا ختم ہو ضرورت ایجاد کی ماں ہے رجنیش اور سمراد کی نظروں نے وہ دیکھا جسے ہمیشہ ہماری نظریں دیکھتی ہیں لیکن ہم اسے نظرانداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں ان دونوں کی نظریں بھی وہی رکی اور انہوں نے واقعی کمال کر دکھایا بیر رپورٹ ای ٹی بھارت چوبی سو گھنٹے خبر لگاتا دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤلوڈ کریں ٹی بھارت ہے